ابھی تک جو دیکھنے میں چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ کام ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ریٹ نیچے آجائے لیکن ظاہری سی بات ہے کہ کاروباری لائن ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز احمد بلوگ آج میں اپنے دوست کے ساتھ آیا تھا ادھر ان کے بڑے بھائی ہیں جو ان کا جنرل سٹور کا کام ہے تو میں نے سوچا کہ آج اپنے دوست کا انٹرویو کرتا ہوں میرا دوست مدسر ہے وہ ہی مارکٹ کی فیلڈ کو جانتا بھی ہے اور بہتر بتا سکتا ہے مارکٹ کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں کیا نہیں ہو رہا ہے کیا صورتحال ہیں تو آئیے ہم مدسر سے بات کرتے ہیں تو ابھی وہ بیزیا کسٹمر ڈیل کر رہے تو اس کے بعد وہ میں اپنا پروپر ٹائم دیں گے مدسر بھائی اپنا پلیز ٹائم دیجئے گا مجھے کسٹمر کا رجحان جو ہے وہ بہت ہی کم ہے بہت زیادہ کم ہے کسٹمر کا رجحان تو میں سب سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا ان کے بڑے بھائی کا جو ہے جنرل سٹور ہے تقریباً کافی عرصے سے یہ ادھر یہ آپ کو سٹور کی میں لوکیشن بتا دیتا ہوں یہ سٹور ہے نظام آباد چوک کے اندر جو شیڈ شاہ روڈ کھلاتے ہیں چلیں مدسر فری ہو گئے مدسر بھائی کیسے ہیں آپ مرسل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے مارکیٹ کی کیا سوٹی آج ہوگی مارکیٹ تو اوورال بھی سلو ہے مطلب بھائی کیا ریزن ہے ریزن آپ کے سامنے ہیں ایسیوز بھی مطلب جو کرنٹ سوچویشن ہے اس وقت ملکی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور کچھ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے فلیکٹویٹ کر رہا ہے اوپر نیچے اس کا بھی کچھ نہیں آم مطلب کہہ سکتے ہیں یہ بھی بہت چیز ہے فیکٹویٹ ہے کاروبار میں مطلب اس طرح بس ڈیفرنس نیری ہو رہا ہے آپ تو لگتے ہیں میں کسی ایک کمپری کا نام نہیں لے سکتا جیسے اگر کمپریز ہیں جیسے کوئی جیسے کوئی بھی لگا لیں آپ بھی لگا لیں کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو میں اچھونا زیادہ سوگ اٹھا لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر دکھاندار کا اعتماد نہیں ہے کہ میں سوگ اٹھاتا بھی ہوں تو وہ ریٹ نیچے آ جائے گا تو دکھاندار کے زیر میں ڈر چل جاتا ہے وہ تو ایشو ہے اس کا ویسے تو ابھی تک جو دیکھنے میں چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ کام ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ریٹ نیچے آ جائے لیکن ظاہری سی بات ہے کہ کاروباری لائن ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ریٹ نیچے آ بھی سکتے ہیں چیزوں کے ریٹ کم بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت کی جو سیچویشن ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بڑے کاروباری حضرات ہیں وہ انویسمنٹ کا سوچ سوچ رہے ہیں ایک دفعہ لازمی سوچ رہے ہیں کرنے سے پہلے کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یعنی جو پہلے کانفیڈنس ہے اس لیول کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے اس کانفیڈنس سے وہ نہیں مطلب انویسمنٹ کر رہے ہیں اچھا تو دسر بھئی میں آپ سے یہ بھی انفرمیشن لینا جا رہا ہوں جیسے کوئی دکان دار ہے وہ اگر اپنا کاروبار سٹارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیا راہے دیں گے اسے کرنے چاہیے سٹارڈ ہے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جیسے اب میں آپ سے کیا بتاؤں تم یہ سوڑی پولیٹک سنانا نہیں چاہ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کاروبار کی بھی راہے دیں مجھے کہ کاروبار سٹارڈ کرنا چاہیے کہ انہیں حالاتوں میں جیسے دوڑر نیچیہ ت مجھے پولیٹک سٹارڈ کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے سٹیپ لینا چاہیے لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے لینا چاہیے کہ خاص طور پر وہ وہی کام کریں جس میں ان کا بہت اچھا خاصا تجربہ ہو میں یہ تو دیکھیں بیٹر اپورٹنیٹی پہ ہوتا ہے پہلے بلکل میں مارکٹنگ کے فیلڈ میں تھا لیکن کوئی اچھی اپورٹنیٹی ملی مجھے جس کے لئے سے میں نے وہ سکپ کر دی اب دیکھیں نیکسٹ ابھی میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے وہ اس لئے بات ہے کہ مطلب جو بھی بیٹر اپورٹنیٹی ہوگی اس کو بھیل کریں گے انشاءاللہ تینکیو اندرسر بھائی آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم ہمیں دیا تو ناظرین آپ کو امید ہے میری یہ انٹرویو جو میں نے آج دکاندار کا کرویا ہے بہت ہی اچھا گیا ہے بہت اچھی اچھی رائے انہوں نے دی ہیں تو آپ لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ اوورال کیا مارکٹ کے اندر کاروبار جہان جو چل رہا ہے اس وقت پروپر جو چل رہا ہے تو آپ نے لازمی ہوتا آنا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب پڑنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا اللہ حافظ اللہ حافظ